بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ناظرین زلی انتظامیہ فیصل آباد اور انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ریجن فیصل آباد نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے گرین بیلٹ پر قائم پیٹرول پانپ کو عدالتی احکامات پر بسمار کر دیا ہمارے ڈویجنل بیرو چیف میاں اجاز اسلم کے مطابق یہ کاروائی اسٹسٹنٹ کمیشنر سیٹی فیصل آباد سید ایوب بخاری اور سرکل آفیسر ناصر عباس انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ریجن فیصل آباد کی زیرے نگرانی کی گئی جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی قبضہ مافیا نے کئی سال سے جڑا مالا روڈ سے ملہکہ گرین بیلٹ پر پیٹرول پانپ بنا رکھا تھا جبکہ انتظامیہ کے کاروائی کرنے پر عدالت سے حکم امتنائی بھی حاصل کروایا جاتا تھا اس حوالے سے مختلف عدالتوں میں کیسز بھی چلے جس پر پیٹرول پانپ مالکان کی جانب سے سپریم کورٹہ پاکستان سے رجوع کر لیا گیا جبکہ سپریم کورٹ نے پیٹرول پانپ کو فوری مسمار کر کے قبضہ واقضار کرنے کا حکم دے دیا جس پر انتظامیہ نے پیٹرول پانپ کو اکھار دیا آپریشن کے دوران شہریوں کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر جمع رہی اس اپریشن میں زلح انتظامیہ فیصل آباد کے ساتھ ساتھ میٹرو پلٹن کارپریشن انتظامیہ اور واسا کی ٹیموں نے بھی اپریشن میں حصہ لیا جبکہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ فیصل آباد کے ڈائریکٹر عمران رضا آباسی کی زیر نگرانی انٹی کرپشن کی ٹیموں نے بھی اس پورے عمل میں حصہ لیا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب گوھر نفیس کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا اور لینڈ مافیا کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ چلی رہے گا